ویلکوم ٹو کیمسٹری اکیڈمی آج کیسی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے ہاو ٹو اڈنٹی فائی کائیرل کاربن یا پھر ہم اس کو کائیرل سینٹر بھی کہتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتہ آنا چاہیے کہ کائیرل مالیکول کیا ہوتا ہے کائیرل مالیکول کنٹین ایٹ لیسٹ ون کاربن وید فور نان اڈنٹیکل سبسچینٹ نان اڈنٹیکل سبسچینٹ کا مطلب ہے کہ جس کاربن کے ساتھ چاروں ایٹم اگر وہ ڈیفرنٹ ہیں اٹیچ ہیں تو ہم اس کاربن کو کہیں گے یہ ہمارے پاس ایک کائیرل کاربن ہے یہاں پر میں ایک انزیمپل ایک تھا پھر سبھی سٹوڈنٹس کا کنسیپٹ کلیر ہو جائے گا سپوس کر لیتے ہیں یہاں پر ایک کاربن ہے اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ایٹم اٹیچ ہیں یہاں پر آپ لوگ ہائیڈروجن ایٹم اٹیچ کر لیں یہاں پر کلورین ایٹم اٹیچ کر لیں اور یہاں پر آپ لوگ برومین ایٹم اٹیچ کر لیں تو اس میں دیکھیں آپ لوگ یہ بیلے جو کاربن ہے اس کاربن کے ساتھ 7 1,2,3,4 نون اڈنٹی اڈنٹیکل کا مطلب ہوتا ہے سیم اور نون اڈنٹیکل کا مطلب ہوتا ہے دیفرنٹ کر لینکہ 4 ڈیفرنٹ سبسچینٹ اٹیچ ہوں کاربن کے ساتھ جو اٹیچ ہیں کیونکہ کاربن کے ساتھ میکسیمم فور ایٹم ہی اٹیچ ہو سکتی ہیں تو وہ فور کے فور اگر ڈیفرنٹ ہیں تو ہم کہیں گے یہ والا مالیکول جو ہے یہ کائرل مالیکول ہے اور یہ والی جو کاربن ہے یہ کائرل کاربن ہے جائز کو ہم لوگ کائرل سینٹر بھی کہتے ہیں سب اسٹورنٹس کو سمجھ آگئی اب ایک چیز آپ لوگ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو گروپ ہوتے ہیں سی ایچ تری انڈ سی ایچ ٹو ان میں بھی کاربن ہوتا ہے یہ والا کاربن ہے اس میں بھی کاربن لیکن یہ کبھی بھی کائرل کاربن نہیں ہوں گے سمجھیں سب اسٹورنٹ کو سی ایچ تری سی ایچ ٹو جو ہیں یہ کبھی بھی کائرل کاربن نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ آپ لوگ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کاربن ٹو کاربن اگر ڈبل بانڈ ہے تو یہ کاربن جو ہیں یہ بھی کبھی بھی کائرل کاربن نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ اگر کاربن ٹو ٹپل بانڈ کاربن ہے تو یہ دونوں کاربن بھی کبھی بھی کائرل کاربن نہیں ہو سکتے تو یہاں پر میں ایک تھوڑی tough example لکھتا ہوں تو آپ لوگ دیکھنا کہ اس میں سے کون سے کاربن کائرل ہیں اور کون سے کائرل نہیں ہیں چلیمیں یہاں پر ایک example لکھ کے بتاتا ہوں سب سے سٹوڈنٹس ہو تاکہ اچھی طرح concept فلیر ہو جائے سٹوڈنٹس ہے کہ کائرل کاربن کون سا ہے اور نان کائرل کاربن کون سا ہے یہاں پر میں ایک example لکھ دیتا ہوں یہاں میں ایک example لکھ دیئے اب اسی example کو تھوڑا سا اگر میں open کر کے لکھوں تو اس چیز کو ہم لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں جو corner ہے یہ اس corner کا مطلب ch3 ہے اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ مرے پاس ہے جی ch3 ہے اس کے بعد یہاں next کے ہمرے پاس یہ ch2 ہے اس کے بعد next یہ مرے پاس ایک ch ہے اور اس کے ساتھ یہ جو چیز اوپر لگی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو methyl group attach ہے دوسرے یہاں پر hydrogen ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ وَلَا ایک methyl group attach سمجھیں سب اسی انگزیمپل کو تھوڑا میں نے اوپن کر کے لکھا تاکہ سب ہی سٹوژنس کا کنسیپٹ کلیر ہو سکے اب ہم لوگ کاربن وان سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو نمبریں کر لیں سمجھنے کے لیے بس یہ کاربن یہ ٹو کاربن یہ ٹری کاربن یہ فور یہ فائیو یہ سیکس اینڈ یہ والا سیب اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سے کاربن جائے وہ کائرل ہیں اور کون سے کائرل نہیں ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا گروپ دیکھیں بلو یہ جو کاربن وان ہے یہ کیا مرے پاس سی ایج تری x3 کا م bye number n gent downhill this اس کا مطلب ہے جو کاربن وان ہے کاربن نمبر ب Pow وہ 조 thirty şحی explaining ۔ کاربن ٹو کیمارے پاس سی ایج ٹو سی ایج تو بھی کیا بتا ہے یہ بھی کبھی بھی single candloss نہیں ہوگا تو اس لئے cLA fine ۔ nex emoc personalities اب بات کرتے ہیں کاربن نمبر تھری کی کاربن نمبر تری دیکھیں یہ کاربن نمبر تری اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے ساتھ فورٹ ڈیفرنٹ ایٹم اٹیچ ہیں تو چلیں اس ہائیڈوجن کو ہم لوگ یہاں سے ہٹا آکے ہم لوگ یہاں پر اٹیچ کر لیتے ہیں یہاں پر ایسے سمجھنے کے لیے اب اس کاربن کو غور سے دیکھیں اس کے ایک سائٹ پہ تو یہ والا مثائل گروپ اٹیچ ہے دوسری سائٹ پہ یہ والا ہائیڈوجن اٹیچ ہے تیسی سائٹ پہ یہ والا پورے کا پورا ایتھائیل گروپ اٹیچ ہے اور چوتھی سائٹ پہ یہ پورے کا پورا یہ مالکول اٹیچ ہے اس کا مطلب ہے اس کاربن کے ساتھ ایک یہ مالکول اٹیچ ہے دوسرا سوری ایٹم کہہ لیں یہ مالکول ہی کہہ لیں اس کاربن کے ساتھ یہ والا اٹیچ ہے اور اس کاربن کے ساتھ یہ میتھائیل گروپ اٹیچ ہے ایک ہائیڈوجن اٹیچ ہے اور دوسرا ایک گروپ جو ہے وہ ہے ایتھائیل گروپ اٹیچ ہے اس کا مطلب ہے اس کاربن کے ساتھ چاروں جو ہیں گروپس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے جو تیسرے نمبر والی کاربن ہے یہ کونسی ہے یہ کائرل کاربن ہے یہ جو کاربن ہوگی یہ ہمارے پاس کونسے ہوگی یہ کائرل کاربن ہوگی سمجھے اسے بھی سٹوڈنٹس کو اس کے بعد کاربن نمبر فور دیکھیں کاربن نمبر فور کے آرہے ہے سی ایش ٹو تو اس کا مطلب یہ بھی کائرل نہیں ہے اس کے بعد یہ فور کاربن یہ کاریل نہیں ہے فائف کے ہے فائی Mongop해 2 ہے یہ بھی کاریل نہیں ہے اس بعد کاربن نمبر سیکس دیکھیں یہ کاربن نمبر سیس لکھا اس کا بھی آئیڈوجن یہاں سے ختم کر filme والا ایتُرq ہے جی اب اس کاربن کے ساتھ دیکھیں کون کون کوسے گروپ اٹیچ ہیں اس کے ساتھ ایک تو یہ یقین ہے کے سیگے پورا گروپ اٹیچ ہے اور اس کے علاوہ یہ LEFT Sight جتنے بھی روپ ہے یہ اٹیچ ہے یعنی کہ اس کاربن کے ساتھ بھی چاروں گروپ جو ہیں وہ ڈیفنیٹ اٹیچ ہیں تو اس کا مطلب یہ والا جو کاربن ہے یہ بھی ہمارے پاس کون سا کاربن ہے یہ بھی ہمارے پاس کائیرل کاربن ہے یہ سمجھیں صرف اسٹوینٹس کو اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں کاربن نمبر سیون کے اب کاربن نمبر جو سیون ہے اس کے ساتھ یہ دو گروپ اٹیچ ہیں یہ دونوں گروپس جو ہیں یہ ہم یعنی سے رفت کر کے دکھا جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کاربن نمبر اگر 7 کی بات کریں تو کاربن نمبر 7 یہ والا کاربن نمبر 7 اس کا ہیڈوجن کو اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے کہ یہ ایک ہیڈوجن آٹیچ ہے اس کے لابے یہ سارا گروپ پر ٹیچ ہے یہ دیفرنٹ ہے ہیڈوجن ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ دونوں گروپ چیک کریں آپ کریں یہ والا گروپ بھی میتھائیل گروپ ہے اور یہ والا گروپ بھی میتھائیل گروپ ہے یہ دونوں تو ہوں کہ سیم ہم نے تو بڑھا تھا کہ فورڈ نان اڈنٹیکل کے جو فور کے فور ہیں وہ ڈیفنٹ ہونے چاہیے لیکن اس میں چونکہ دو میتھائل گلوپ سیم آگئے ہیں تو اس لیے سیمن نمبر کاربن جو ہے وہ بھی کائرل کاربن نہیں ہے بان کاربن بھی کائرل نہیں ہے دو بھی کائرل نہیں ہے تری کائرل ہے اس کے بعد سکس کائرل ہے لیکن اگر کسی مالیکول میں ایک بھی کائرل کائرل ہو گیا تو وہ والا مالیکول ہی کائرل کا مالیکول ہو گا سمجھے صرف اسٹوڈنٹس کو تو یہ آج کی ویڈیو تھی ایک سٹوڈنٹ نے کمیٹ کہتا کہ سر تو آپ اس پر ویڈیو بنا دیں تو میں نے بنا دی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی